وہ میں خواتین پولیس فورس اور تھانوں کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جبکہ بلوچستان جو ایک قبائلی معاشرے پر مشتمل صوبہ ہے اس میں تحال خواتین پولیس فورس اور تھانوں کا قیام عمل میں نہیں لائے گیا جس کی وجہ سے صوبے کے عوام بالخصوص خواتین میں شدید تشویش اور بیچینی پائی جاتی ہے لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ صوبے میں خواتین پولیس فورس اور تھانوں کے قیام کو یقینی بنائیں تاکہ صوبے کے عوام بالخصوص خواتین میں پائی جانے والی شدید تشویش اور بیچینی کا خاتمہ ہو سکے جس طرح ہماری خواتین اس معاشرے کا اکاون فیصد تصور کیا جاتا ہے آبادی کا تو اسی طرح ہمارے ہاں جتنے بھی وائلنسز کے کیسز ہوتے ہیں یا کسی قسم کی سپیشلی بلوچستان کے اسپیکٹ پر میں بات کروں گی ہمارے قبائلی معاشرہ ہے جہاں عورت کی اگر عزت کی جاتی ہے اسی طرح ہمارے کئی ایسے ایشیوز ہیں کہ خواتین پولیس نہ ہونے پولیس ٹیشنز اور فورس نہ ہونے کی وجہ سے خواتین ان کیسز کو نہ پولیس تھانے تک لے کے آ سکتے ہیں اور نہ کبھی وہ ریپورٹ ہوتے ہیں جس طرح باقی صوبوں میں خواتین کے پولیس تھانے بھی ہیں وہاں پہ یعنی یہاں پہ تو کوئٹہ میں بیٹھے ہیں اگر ایک دو کانوں میں خواتین تائینات ہیں لیکن اگر میں بلوچستان کے تمام ڈسٹرکس کی بات کروں گی تو کہیں پہ بھی ہمیں خواتین پولیس ٹیشنز نہیں ملیں گے بلکہ یہاں پہ بھی ایک دو سیل قائم کیے گئے ہیں اسی طرح ریسنٹلی ایک ریپورٹ جو ابھی پیش ہوئی آج کے نام وائلنس اگینسٹ وومن کے حوالے سے سکسٹین ڈیز آف ایکٹیوزم تھواؤٹ دے ورلڈ ہم منا رہے ہیں تو اس کے توسط سے میں بات کروں گے کہ اس نو ماہ میں تھرٹی ایڈ خواتین ہیں اٹھتیس خواتین کا قتل ہوا ہے کہیں پہ وہ اونر کلن کے نام پہ قتل ہوئی ہیں کہیں پہ گریلو تشدد کے باعث وہ جو ہے نا ماری گئی ہیں لیکن کہیں پہ بھی وہ پروپر ریپورٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہیں کیونکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جب بھی یعنی آپ بلوچستان کے اگر اسٹیٹیٹکس کو میں دیکھوں تو اگر کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کا کیس بھی آتا ہے تو بچیاں جو ہے نا وہ آوائٹ کرتی ہیں جانے کے لیے کیونکہ میل آفیسرز اگر کوئی بھی کوششن کرتے ہیں تو وہ بچیاں اس قابل نہیں ہوتی یا وہ بتانا نہیں چاہتی تو اسی طرح یہ تشدد کی کیسز خواتین کے حوالے سے سپیشلی بہت زیادت ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح جو گریلو تشدد ہے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے ابھی تک سکسٹی ایٹ کیسز صرف ریپورٹ ہوئی ہیں یعنی اگر ہم گراؤنٹ پہ دیکھیں اگر کوئی عورت پولیس میں ہوگی تھانوں میں بیٹھی ہوگی تو کم از کم یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں جو بچیاں ہیں وہ باقاعدہ جا کے اپنے کیسز وہاں پہ ریجسٹر کروا سکتی ہیں لیکن بدقسمتی علمیاں یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں ابھی میں نے ریسنٹلی ٹریفک پولیس میں صرف ایک سارجنٹ جو لڑکی کھڑی ہوتی ہے تو ایک دن میں نے اس کو وکٹری کا تو نشان بنا کے دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی اتنے اچھے طریقے سے نبا رہی تھی باقی لوگ جو ہے نا گاڑیاں کھڑی کر کے بھی اس کو ایک عجیب نگاہ سے دیکھ رہے تھے یعنی جب تک اس ٹرینڈ کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر خواتین ہمارا ففٹی ون پرسنٹ آف پاپولیشن ہے تو اسی طرح ان کی اس طرح کے اگر اقدامات نہیں ہوں گے نہ ہی ہمارے ہاں وائلنس ختم ہوگا نہ ہی اونر کلنگ کے ہمارے کیسز ختم ہوگا کیونکہ جب تک ہماری سیفٹی سیکیورٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا جب تک ہم تھانوں تک ہماری ایکسیس نہیں ہوگی یا ہم ڈومیسٹک وائلنس فورت سہے سہے کہ موت کے جب تک موہ میں نہ چلی جائے اس کو جو ہے نا اسی طرح ہم پستے رہیں گے تو لہٰذا میری اس ایوان سے یہی گزارش ہے یہاں جتنے بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح باقی یعنی تھانے ہیں ہمارے پاس بالکل آج میں نے پڑھا کہ کوئی ٹوئنٹی فور خواتین کونسٹیبلز جو ہے نا ان کو بھی ریکروٹ کیا گیا ہے لیکن جب کبھی میں اپنے ڈسٹک کی سطح پہ جاتی ہوں ڈسٹک مستوں کی میں بات کروں گی تو کسی لیڈی کونسٹیبل نے کہا کہ ہمیں جب رات کو چھاپے ہوتے تو ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ دن میں ہماری ڈیوٹیز اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ تھانے جو ہے وہاں پہ مرد بیٹھے ہوتے اور ہم اپنے آپ کو سیف وہاں پہ نہیں ہم نہیں محسوس کرتے کہ ہم وہاں بیٹھے رہے تو اسی لیے ہم اپنے ڈیوٹیز جو ہے نا جب اس طرح کو چھاپے ہوتے تھا ہم جاتے تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہمارے اگر چوبیس کونسٹیبلز ابھی فیمیل اگر آپ لوگ نے ریکروٹ کیے اس گورنمنٹ نے کم از کم ان کے لیے ایک سیفٹی ہے ایک عورت کے لیے ایک اگر تھانا ہوگا یا ایک سیل ان کو بنا کر دیا جائے گا ڈسٹک کی سطح پہ وائلنس کے کیسز بھی ہمارے ریڈیوز ہو جائیں گے جو تمام انٹرو آرڈ بلوچستان کے لیے خوش آئین دو اپنے بلوچستان انجوکیشن فاؤنڈیشن کے سکول ٹیچرز کے حوالے سے بات کی یہ بات ختم ہو گئی نا دیکھیں سپیکر صاحب اسی طرح گلوبل پارٹنرشپ اور ایڈوکیشن کے جو سکولز اپگریڈ ہوئے ہیں جو آٹھ سو سکولز بنے ہیں جن میں تقریباً چودہ سو ترانوے ٹیچرز ریکروٹ کیے گئے ہیں تین سال سے مسلسل وہ کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں یہ پورا سال ان کی سیلریز اشیوڈنگ کی گئی ہے علانکہ جب بھی کوئی بھی ڈونر آتا ہے جی منسٹر ایسا کریں نا منسٹر آ جائے پھر آپ اس کو کریں گے کہ وہ بہتر اس کو جواب دے سکتا ہے تین تاریخ کو دوبارہ کوششن آ رہے ہیں جی شکریہ